تو مجھے سیدہ فاطمہ کی شادی کی پہلی رات بھی یاد آگئی میری بہنیں سننے سیدہ فاطمہ کی شادی کی پہلی رات جو روایتوں میں آیا اس کو بیان کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ کی شادی کی پہلی رات تھی جب مولا کائنات سامنے آئے تو سیدہ فاطمہ مولا علی کو دیکھ کر رونے لگی آنکھوں میں آسو آگئے تو مولا کائنات نے پوچھا کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تو اس پہ تم خوش نہیں ہوں سیدہ نے کہا علی تم سر سے لے کر پیر تک میری خوشی ہو تم میری مرضی ہو ارے نبی کے خاندان میں تم جیسا اور کون ہے خاندان لبوت میں تم جیسا حضور کی اہلِ بیعت میں تم جیسا کون ہے تو تم تو سر سے پیر تک میری خوشی ہو کفیر کیوں رو رہی ہو کہا کہ آج عزت کے بستر میں داخل ہونا تو مجھے اس لئے رونا آ رہا ہے کہ آج فاطمہ شادی کی پہلی رات میں عزت کے بستر پہ لیٹے گی تو عزت کے بستر پہ لیٹنے سے پہلے مجھے قبر کی بستر پہ لیٹنا یاد آرہا ہے علی آج سہاگ رات میں پہلی رات میں شادی کی رات میں مجھے قبر کی رات یاد آرہی کون کہہ رہا ہے جس کے باپ کی جنت ہے جس کے والد جنت کے مالک ہے جس کے والد مالک وہ کہتی کہ شادی کی رات کے بستر پر لیٹنے سے پہلے مجھے قبر کی رات کا بستر یاد آتا ہے کہ وہ قبر کی رات پہلی کیسی ہوگی پھر کہتی علی اگر تم اجازت دو مجھے قبر یاد آگئی ہے آج میں بستر پہ نہیں آج کی رات میں مسلح پہ گزارنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں آسوں کی سوگات پیش کروں مولا کائنات تھے وہ پھر وہ مولا کائنات تھے کہہ لگے کیوں نہیں ہم بالکل خدا کی عبادت کریں گے تاریخ کی عورات گواہ ہے آگے علی پاک کا مسلح تھا اور پیچھے سیدہ فاطمہ کا مسلح تھا شادی کی پہلی رات اس شان سے گزرے کس کی جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار جس کے بابا نبیوں کے سردار جس کے شوہر ولیوں کے سردار اور صرف سردار نہیں بلکہ جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ علی کے در سے ملتی ہے علی کے گھر سے ملتی ہے جب تک کہ گلام علی نہ ہوگا اس وقت تک کائنات کا ولی نہ ہوگا ولی ہونے کے لئے علی کی گلامی ضروری ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے امام علیہ السنت کا شیر ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے ان کی رات شادی کی پہلے اس طرح گزر اور ہماری رات ہماری رات ہماری رات کوئی رات ایسی یاد کر لے ہم کے جس رات میں ہم نے گناہ نہیں کیا کوئی صبح ایسی یاد کر لے جس صبح ہم نے گناہ نہیں ہماری تو صبح میں سب سے پڑا پاپ اور گناہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز چھوڑ کر کے بستر سے اٹھتے ہیں پہلا گناہ جس کی صبح علیہ السباہ صبح کا آگاز اتنے بترین گناہ سے جس قوم کا ہو کہ وہ فجر کی نماز بستر میں ترک کر کے اٹھے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ نماز چھوڑ کر اٹھتے ہیں پھر بھی آسمان سے پتھر نہیں برستے زلزلے نہیں آتے دوفان میں گرک نہیں کر دیے جاتے بلکہ مصطفیٰ پیارے کا چہرہ دیکھ کر نماز چھوڑ کے ہم اٹھتے ہیں اور قدرت اٹھنے سے پہلے دستر پر ہمارے لئے رزق سجا دیتی ہے یہ صرف نبی کی گلامی کا سبقہ ہے ورنہ ہم جیسوں کو تو کب سے مٹا دیا جاتا ہے ہم جیسوں کو تو کب سے مٹا دیا جاتا ہے